The Life TV سچ سب سے آگے ایک خبر کہ سنی دیول کا بنگلہ ہوگا نیلام بیو بی نے نکالا سنی دیول کے ویلا کی نیلامی کا بجیہ پن چھپن کروڑ کا بقایا ہے لون مارٹ گیج پر دیا تھا لون مارٹ گیج پر لون دیا گیا تھا اور اب یہ بنگلہ نیلام ہونے کی کگار پر آ چکا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں لوگ ترہ ترہ کے رییکٹ کریں کہ سنگی وچاردھارہ والا یہ سانسد ہے سنگی وچاردھارہ والا یہ ایکٹر ہے اب اس ایکٹر کا گھر بنگلہ بکنے والا ہے ابھی نئی نئی فلم آئی ہے سنی دیول کافی پاپولر ہو گئے ہیں سنی دیول کی یہ فلم جو گدر ٹو آئی ہے اس کے بعد اور بھی کئی فلمیں جو ہیں وہ ان کا سیکل بننے کی تیاری ہو گئی ان کا بھی سیکنڈ پارٹ آئے گا بہت ماں تجھے سلام کی بھی سوٹنگ ہو رہی ہے ایسا کچھ اب ابشریق آنند جنرلیسٹ ہیں انہوں نے کٹاکش کے طور پر ایک ٹوئٹ کیا لکھا ہے کہ بینک آب بڑودہ کے منیجر کو ترن نوکلی سے نکال دو اس کی اتنی ہمت کی بی جے پی سانسط اگھر نیلامی کا اعلان اخبار میں کرے گا سنی دیول نے مہج پچپن کروڑ کا کرج نہیں چکایا اتنی چھوٹی سی بات پر اتنے مہان ایکٹر کو بدنام کرے گا بینک آب بڑودہ has ٹیک کیا گیا ہے اور سنی دیول کو بھی ٹیک کیا گیا ہے یہ نیلامی اخبار کی کٹنگ بھی ہے بینک آبودہ نے یہ سنی دیول کے نام نیلامی جو ان کا بنگلہ ہے وہ لکھا ہے مسٹر آجائے سنگھ دیول مسٹر سنی دیول یہ لکھا ہے اور یہ رقم بھی لکھی ہوئی ہے لگ بک پچپن کروڑ کی رقم یہ بتائی جارہی ٹوٹل ڈیو جو ہے اور یہ بنگلہ نیلام کرنے کی بات کی جا رہی ہے اب ترہ ترہ کی چرچائیں اس کو لے کر چل رہی ہیں سنی دیول کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہیں تو کیا سچ میں سنی دیول کا بنگلہ ہوگا نیلام غدر ٹو ایکٹر بولے اٹکلے نہیں لگائے اب اس طریقے چرچائیں چل رہی ہے تو اب یہ آرٹیکل بھی آگیا دیکھیں بھی نیوز نے لکھا ہے یہ خبر ہے کیا سچ میں سنی دیول کا بنگلہ ہوگا نیلام غدر ٹو ایکٹر بولے اٹکلے نہیں لگائے بینک آبودہ نے اخبار میں بگیاپن نکالا جس میں آجے سنگھ دیول اور سنی دیول کے نام پر پچپن کروڑ روپے کا بنگلہ ہے اور اسے پچیس ستمبر دوہزار تیز کو نیلام کرنے کی بات کہی گئی ہے بولے وڈ کے سپرسٹار سنی دیول ان دنوں اپنے فلم کو لے کر چرچہ میں تچھائے ہوئے ہیں ان کے فلم غدر ٹو باکس آفیس پر دھمال مچا رہی ہے اس فلم نے اب تک تین سو چھتیس کروڑ روپے کمائی کر لی ہے لیکن حال ہی ہوئے سنی دیول ایک اور وجہ سے چیزک سرکھیوں میں آگئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سنی دیول کے بنگلے کی نیلامی کو لے کر خبر سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ممبئی جدت ان کے پچپن کروڑ روپے کا بنگلہ نیلام ہونے جا رہا ہے بینک آب بڑوزہ نے اخبار میں بگیاپن نکالا ہے جس میں آجے سنگھ دیول اور سنی دیول کے نام پر پچپن کروڑ روپے کا بنگلہ ہے اور اسے پچیس ستمبر دوازار تیس کو نیلام کرنے کی بات کہی گئی ہے دوازار سولہ میں ریلیز ہوئی گھائل کے سیکویل گھائل ونس اگین کے ریلیز کے دوران سنی دیول آرثک تنگی سے جوچ رہے تھے اور اس دوران اس طرح خبریں آئی تھی کہ سنی دیول نے فلم کے ریلیز کو لے کر سنی سپر ساؤنڈ کو گر بھی رکھ دیا ہے حالانکہ اس وقت ان کے منیجر نے ان خبروں کا خندن کیا تھا ویسے گھائل ونس اگین میں آدھکارک دیرماتہ کے طور پر دھرمین کا نام دیا گیا تھا سنی دیول اس فلم کے دیرمان کے علاوہ سنی نے خود ہی اس فلم کو ڈائریکٹ بھی کیا تھا سنی سپر ساؤنڈ ایک بنگلہ کم ریکارڈنگ اور ڈبنگ سٹوڈیو ہے اسی سنی سپر ساؤنڈ میں سنی دیول کا ایک آفیس بھی ہے رہنے کیلئے اسپیسیس جگہ بھی ہے اور اسی بنگلے کا نام سنی ویلا کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے سنی سپر ساؤنڈ میں تمام بولی ووڈ فلموں کی ڈبنگ اور فلموں کی سکریننگ سالوں سے ہوتی آ رہی ہے سنی دیول اکثر یہاں نہیں رہتے ہیں بلکہ گارنٹر کے طور پر ویجیابن میں دھرمیند اور باوی دیول کا جو ایڈرس دیا گیا ہے اس پتے پر پریبار کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ایک بنگلہ ہونے کے ناتے سنی سپر ساؤنڈ سنی بلا میں رہنے کی جگہ بھی ہے جہاں کبھی کبھار سنی رہتے بھی ہیں سنی پا جی کا یہ گھر ہے سنی پا جی چرچہ میں اس گھر کے نیلامی کو لے کر ہو رہی ہے کہ گھر نیلام ہونے والا ہے ترہ ترہ کی باتیں ہیں نیوز 64 کا ٹویٹ ہے اس پر لوگوں کا رییکشن بھی نکل کر سامنے آ رہا ہے کچھ لوگ الگ تریکی باتیں بھی کہہ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکیش گپتہ ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ ایسی سنگھی ویچاردارہ کے بھاجپائی سانسط سے ایک ایک پائی وصول کیا جانا چاہیے یعنی پچپن کروڑ آپ سمجھئے کتنی بڑے رقم ہے پچپن کروڑ اگر کسی آم آدمی کو دے دیا جائے تو اس کا مطبع دو چار پیڑی تو آرام سے ہی نہیں پڑ جائیں گی کھرچہ ہی زیادہ نہیں ہے اس کے جیسا کوئی گھٹیا سانسط اب سے پہلے نہیں ہوا جو سنسط ہی نہیں گیا ہو کسی بھی سیسن میں اس کے سنسدیک شیطر میں اس کے لاپتہ ہونے کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں اس کے وصولی کا پورا ویورن سارجنک ہونا چاہیے یعنی جو اس کے وصولی ہوگی ان کے وشولی ہوگی گھر کی وہ سارجنک ہونی چاہیے ایسے لوگ کہہ رہے ہیں ساحل سلطان نام ریٹریزور لکھتے ہیں کہ اچھا ہوا گدر ٹو نے سنی کو تھوڑا لائم لائٹ دے دیا میڈیا میں ورنہ آج جٹ نیلام نہ ہو رہا ہو مطلب آج نیلام نہ ہو رہا ہوتا دا انڈیان ہم اندوستانی لکھتے ہیں اچھا تو یہ بھاجپا سانسط اس لیے بوکھلایا گھوم رہا ہے مطلب یہ بھی چیزیں کہی جارہی کہ اچھا یہ جو بھاجپا سانسط اس لیے بوکھلایا گھوم رہا ہے پاون شکلا لکھ رہا ہے گدر ٹو کی کمائی کہاں گئی فینس کے ساتھ بد سلوخی ایک ہاتھ لگانے پر بھی غصہ جنہوں نے پہلے سپرسٹار پھر سانسط بنایا آج ہاتھ لگانے سے دکت پڑڑا آپ دیکھیں کچھ تصویریں تصویریں بھی ساجہ کی گئی ہیں نیلا مورا سنی دیول کا بنگلہ یہ تصویر بھی ہے بینک آب بڑھودا کی تصویر ہے جس میں نیلا میں لکھی ہوئی ہے اور سنی دیول نے جب ہاتھ لگانے پر ایک فینس سے جو ہے غصہ کیا تھا اور جب سانسط بنے تھے اس وقت کی بھی تصویریں ہیں تو آپ سمجھ جائیے کس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہنکار ہے اس لیے یہ چیزیں دکھ رہی ہیں شیولال لال سوٹ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہمت کس نے کی یہ تنہیں بڑے نیتا سانسط بی جے پی اور ابی نیتا کا بنگلہ نیلام اور وہ بھی مہت چھپن کروڑ کے بقایا لون کے لیے یعنی چھپن کروڑ کے بقایا لون کے لیے یہ کیوں جو ہے مطلب اس طریقے کی چیزیں کی جا رہی ہیں کیوں نیلام کیا جا رہا ہے یہ سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں مہندر نایق بھی لکھ رہے ہیں کہ شراب انسان کا سب کچھ بکوا دیتی ہے مطلب الگ طریقے کا بھی ریاکشن لوگوں کے دورہ کیا جا رہا ہے کچھ لوگ کٹاکش بھی کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے کیوں ہو رہا ہے امود بیدوری لکھ رہے ہیں کہ بھاجپا کے سانسط ہوتے ہوئے بھی نیلامی کی نوبت آ گئی لگتا ہے اس کرتب بکال میں بھلا بس چنندہ کارپوریٹ کا ہو رہا ہے مطلب کچھ لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے بی جے پی کے نیتاؤں تک بھلا نہیں ہو رہا ہے سنتوش کے لکھ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ خود اندازہ لگا لیجے کہ گدر ٹوکے کروڑوں کی کمائی کے باوجود ان کے چہرے پر غصہ اور خیج کس بات کی تھی لکھا ہے پہلے دنوں جن پرشنسکوں سے انہوں نے بدتمیزی کی تھی ان سے میں معافی بانگتا ہوں آخر کوئی بھی ہوگا جس کا گھر بینگ کے لون کے کارے نیلام ہو رہا ہوگا وہ کیا کرے گا دیش کو آپ پر ناز ہے جہن اس طریقے سے بھی لوگ لکھ رہے ہیں کہ دیش کو آپ پر ناز ہے مطلب اب یہ سیدھے طور پر چیزیں وائرل بھی ہو رہی ہیں لوگ ریاکٹ بھی کر رہے ہیں تو اب آپ کو دکھاتے اور بھی لوگ کیا کچھ کہنا ہے اس پر وہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سنی دیول کا بانگلہ نیلام ہو رہا ہے بیشیک آنند نے جو ٹویٹ کیا تو اس پر بھی لوگوں کا ریاکشن آیا لوگ ریاکٹ اس پر بھی کر رہے ہیں سنی دیول پر سوال کھڑے کر رہے ہیں بھاجپا کے سانسات ہونے کا سوال کھڑے کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنی دیول کیا ہے منتہ آپ جو ہے دکھائی دے رہی انجینئر امبریش پانڈے لکھتے ہیں کہ یہ ہے اچھے دن ایک سانسات اور سپر اسٹار بھی اپنے کرج نہیں اتار پا رہا ہے امرت کال چل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے جوڑ کر اسے کٹاکش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی امرت کال چل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک سانسات جو ہے وہ بھی اپنے جو ہے نہیں کر پا رہا کرج نہیں اتار پا رہا تو ابشیک آرنج جواب دیتے ہیں کہ غلط سوچ ہے آپ کی جنتہ سیوا میں بیزی تھے اس لئے نہیں دے پائے چٹکیوں میں دے دیں گے چودری وشویندر مان لکھتے ہیں کہ شاید اسی نوٹس کی وجہ سنی دیول آج کل گرمائے ہوئے ہیں ان کی دو ویڈیو بھی وائرل ہوئے ہیں غصے میں اپنے فینس کے ساتھ اس کا بھی ابشیک آرنج نے جواب دیا ہے کہ آپ کے غلط سوچ ہے بی جے پی سانساد ہیں اور اوپر سے مہان ابھی نیتا پچپن کروڑ کیا پچپن سو کروڑ چٹکیوں میں بھی دے سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا محمد مناظر لکھتے ہیں کہ بھائی سنی دیول ہر بار پاکستان میں ہی کیوں گھستے ہو ایک آدھار چائنہ میں گھست جاؤ وہ بھی تو ہمارا شترو ہے مانوین دیادوں لکھتے ہیں کہ بینک کی اتنی حمد نوٹس نکال دی یہ مزدور کا ہاتھ ہے بڑودہ ایک فون سے پورا کرج معاف کروا دوں گا سنتوش لکھ رہے ہیں یہ لوگوں کا ریکشن اس لئے بتا رہے ہیں لوگ رییکٹ کر رہے ہیں اس پر میں کہتا ہوں کہ سنی پاجی کو گدر ٹو کی کمائی سے کچھ کروڑ جھولے میں بھر کر لے جا کر ابھی ترن بی او بی کے مینیجر کے اممو پر مار دینا چاہیے یہ لے لو تو اب سنی دیول کا بنگلہ نیلام ہوگا ہے نیلام ہوگا یا کرج کی جنرال سے چکا دی جائے گی یہ سب کچھ بخت بتائے گا لیکن فیلال اس کو لے کر چرچہ تو زوروں پر ایک آخر کار سنی دیول بھارتی جنتہ پارٹی کے سانساد مہان سپرنسٹار اتنا کرج چکا کیوں نہیں پائیں The Life TV اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ازرلو کریے بیل آئیکن دوائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتی رہیں نمسکار